سونا بلا شبہ دنیا کے اہم ترین مادنیات میں سے ایک ہونے کے علاوہ دنیا کی ایک نایاب ترین داد بھی ہے ہماری معیشت میں اس کی بہت اہمیت ہے جس کی وجہ سے سونے کا انتہائی قیمتی ہونا ہے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق چین دنیا کا سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والا ملک ہے جبکہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر اسٹریلیا اور روس ہیں آج پہاڑوں اور کانوں سے سونا نکالنے کے علاوہ بھاری مشنری کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ان کانوں میں سونے کے علاوہ بہت سی دوسری داتیں بھی پائی جاتی ہیں اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فوربس کے جمع کردہ دادہ دشمار کے مطابق اس وقت دنیا کی چھ سب سے بڑی سونے کی کانیں کون سوئی ہیں اس کے علاوہ ساتھ ہی آپ پاکستان میں موجود سونے کی کان کی تفسیرات سے بھی آگاہ کریں گے تو آگے بڑھتے ساتھ ہی ویڈیو چینل کو سبسکرائب بھی کرتے چلیں یہ سونے کی کان امریکہ میں واقع ہے جو کہ ایک شریعت چار کلومیٹر کے رقوے پر پھیلی ہوئی ہے یہاں سے سونا نکالنے کا کام نیو ماؤنٹ کورپریشن نامی کمپنی کرتی ہے اس کان سے سونا نکالنے کے لیے ایک ہزار ملازمین اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں جبکہ یہاں سے ساتھ ملین اور سونا نکالا جاتا ہے اس مقدار کے اعتبار سے امریکہ کا یہ علاقہ سب سے زیادہ سودا اور سونا پیدا کرنے والا علاقہ ہے مورونٹاو نیوائش ازبکستان ازبکستان میں واقع یہ سونے کی کان تین اشاریاں پینتیس کلومیٹر اور دو اشاریاں سات کلومیٹر چوڑی جبکہ پانچ سو ساٹھ میٹر گہرائی میں کھودی ہوئی کان ہے یہ کان انیس سن اٹھاون میں دریافت ہوئی جبکہ اس پر کام کا آغاز انیس سن انتر میں ہوا اس کان سے سونا نکالنے کی ذمہ داری سرکاری کمپنی نیوائی مائننگ اینڈ میٹرلیرجکل کمبینیٹ کے پاس ہے اور یہاں سے دو شریع دو ملین اونس سے زیادہ سونا دریافت کیا جاتا ہے یہ روس کے علاقے کی سب سے زیادہ پیداواری کان ہے جو دنیا کے سب سے بڑی کانوں میں سے ایک ہے یہ کان ایک اشاریاں ایک کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کا تعلق قومی کمپنی پولیو سے ہے یہاں چھ ہزار سے زیادہ کارکنان کام کرتے ہیں اور تقریباً ایک اشاری چار ملین اونس ٹرائے سونے کی کان کنی کی جاتی ہے گریس برک لیرین جایا نیو گینیا نیو گینیا میں واقعی یہ سونے کی موجودہ دنیا کی سب سے بڑی کان ہے اور تابع کی دوسری بڑی کان ہے یہ سطح سمندر سے چار سوار کلومیٹر کی بلندی پر واقع ہے اس کی ملکیت ستا سٹھ اشاریہ تین فیصد فری پورٹ میک موران کے امریکیوں کے پاس ہے تیرہ فیصد انگلو اسٹریلین ریو ٹین ٹو گروپ اور نو اشاریہ تین فیصد انٹرنیشیا کے حکومت کے پاس ہے یہاں تقریباً انیس ہزار پانچ سو کارکنان ملازمت کرتے ہیں اور ایک اشاریہ ایک ملین اونس ٹرائے سونہ تیار کرتے ہیں ٹیو ٹونہ وائٹ وارٹر سرینڈ ساؤت افریقہ یہ سونے کی کان سطح سمندر سے سترہ سو اور اٹھارہ سو میٹر کی بلندی کے درمیان واقع ہے اور اس میں تین اشاریہ نو کلومیٹر گہرائی تک تقریباً آٹھ سو کلومیٹر کی سرنگیں ہیں جو سے دنیا کی سب سے گہری کان بناتی ہیں جنوبی افریقہ کے علاقے میں واقع ہے اس کان کی مالک جنوبی افریقی کمپنی انگلو گولڈ اشانتی ہے جس میں تقریباً تھوکارکن کام کرتے ہیں اور دو لاکھ نوے ہزاروں سٹرائے سونہ تیار کرتے ہیں یہ کان سطح سمندر سے تیس سو میٹر بلندی پر آتش فشان کے اندر واقع ہے اور سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے سلاب کو روکنے کے لیے طاقتور پمپس کی ضرورت ہوتی ہے یہ ننانوے شریعت شیاسی فیصد اسٹریروی کمپنی نیو کرسٹ مائننگ کی ملکیت ہے جس میں تقریباً پینتالیس سو کارکن کام کرتے ہیں اور اٹھارہ ہزار اور ایک لاکھ ستاسی ہزار اونس ٹرائے سونہ تیار کرتے ہیں ریکوڈک بلوچستان پاکستان بلوچستان کے زلہ چاہی میں ریکوڈک ایک چھوٹے سے قسمے کا نام ہے تاریخی اعتبار سے ریکوڈک ایک قدیم آتش فشان کا نام تھا اس علاقہ قدرت نے سونے تامبے اور شیل گیس جیسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے پاکستان کی سب سے بڑی سونے کی کان جیسے ریکوڈک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہی واقعہ ہے اور اس کان میں اتنی زیادہ مقدار میں سونا موجود ہے کہ اسے نکالنے میں پچاس سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے سونے کے یہ پہاڑ ایک سو کلومیٹر سے زائد کے رکوے پر پھیلے ہوئے ہیں سونے کے یہ پہاڑ سو کلومیٹر سے زائد کے رکوے پر پھیلے ہوئے ہیں تاہم یہ پہاڑ مختلف تنازعات کا شکار چلے آ رہے ہیں اور اب تک ان سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا نتیجہ یہ ہے کہ سونے کے پہاڑ ہونے کے باوجود آج بھی ہمارا ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے اور مزید کرز لینے کا خواہش بند ہے تو امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر اور دوسرے پلیٹ فارم پر مجھے اجازت دیجئے اگر آپ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ